پاکستان آپ کو یہ نہ بولیں بھی بالکل غلط ہے اس کے بارے میں آپ کی حکومت کیا پلان بناتی ہے اس کی کیا سٹریٹیجی ہے کہ ہمارا image جو ہے وہ بیرون ملک کس طرح کا ہو میں یہی کہوں گا کہ ایک تو image بنے گا our image abroad is a direct reflection of our performance in پاکستان اپنی honor and dignity ہمارے ہاتھ میں ہے ہم یہاں اچھا perform کریں گے governance اچھی کریں گے تو ہم باہر سر اوپر کر کے چلیں گے اس میں ہماری missions کا رول ہے کیونکہ missions کا رول پاکستانی جو ادھر ہیں ان کے ساتھ interact کر کے ان کے moral boost کر کے ان کو صحیح پاکستان کے بارے میں بتانا ان کو up to date رکھنا اور پاکستان کے لیے ان کو mobilize کرنا مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہمارے امریکہ میں جو جتنے پاکستانی بھائی ہیں اتنے یہاں آئے ہیں اور میں نے ان کو بہت سپیشل ٹریٹمنٹ دیا ہے اور ڈینرز میں نے ان کے ساتھ کیا ہے میں نے انہیں انوائٹ کیا ہے میں نے ان سے باتیں کیا ہے they have gone very happy and they are the people انہوں نے ہمارا image بنانا ہے باہر اور انشاءاللہ gradually یہ gradual process ہے جس سے image بنے گا اور ایک چیز اور میں آپ نے میڈیا پولیسی کہی تھی وہ میں نے پوری بات نہیں کی تھی ایک تو freedom of press دوسرا ہم یہ ٹی وی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا پرائیوٹائیز کر رہے ہیں ہم چینل تو that will be another big step towards improvement of the media i think we have to as a nation we have to counter the other publicity which is being made in the region as such آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کبھی image باہر جانا چاہیے اور جو صحیح پاکستان ہے یہ جو ایز رفہ hijacking incident تھا اس میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ this was the first time where one could be proud of ptv کہ انہوں نے بےلکل they took on the ztv and all that propaganda صحیح طریقے سے انہوں نے صحیح image projection کی ہے جن صاحب آپ investment کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے investment میں ایک سب سے بنیادی چیز چاہے وہ پاکستانی overseas ہو یا باہر کا کوئی سب سے بنیادی چیز جو آدمی دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے law and order situation وہ دیکھتا ہے کہ پیسہ کب واپس آئے گا وہ پیسہ وہیں آتا ہے جہاں وہ ساکتا چاہتا ہے کہ اس کا return ہو جہاں وہ محفوظ ہو اور جہاں اس کے اندر پھلے پھولی یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں سب کچھ بہت اچھی طریقے سے ہوتا اور ایک کوئی چیز جو کہ ظاہر ہو جاتی ہے اس کے جانب کچھ اشارہ کیجئے کہ آپ law and order situation میں یہ کہتا ہوں economic revival جب ہوگا جب proper آپ stability لائیں گے ملک میں political stability and law and order continuity of policy لائیں گے یہ نہیں کہ policy آج کچھ ہے اکل کچھ ہوگئی تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیں اور پھر آپ government کی sincerity and credibility یہ چیزیں ہوں گی تو economic revival ہوگی investor confidence آئے گا ان میں سے کوئی بھی چیز گربہ ہوگی law and order گربہ ہوگی تو investor confidence نہیں ہوتا ہے یہ شاہے ہوئے اس کو law and order پہ میں نے interior minister کو بتایا گا وہ اگلے ہفتے میں آ رہے ہیں پوری ایک strategy ہم work out کریں گے اس کی conference ہے جس میں سارے governors وغیرہ بھی آئیں گے یہ ہم conference کریں گے اور ایک strategy work out کریں گے اس strategy میں سب کچھ ہوگا اس strategy میں we will even consider کہ یہ terrorism کون کر رہا ہے ان کو ہم directly confront کریں گے یہ جو weapon اٹھا کر ہتیار اٹھا کر ہر دوسرا آدمی گھوم رہا ہے ہر آدمی ہر آدمی اپنا باڈی گارڈ لے کر گھوم رہا ہے پچاس باڈی گارڈ دائے بائیں ہیں اس کے یہ کلچری بن گیا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے اس میں میں جو important لوگ ہیں جو concerned ہیں ان سے میں خود بھی شاید بات چیت کروں گا لیکن ہم ایک strategy بنائیں گے جس میں یہ کلچر جو باہر باہر تو یہ آپ کا بندوخ دیکھنا ہو چاہے یا پھر باتیں کرنا اگر آپ terrorism stat نہیں بھی کر رہے ہیں وہ اس کو بھی terrorism میں شامل کرتے ہیں یہ چیزیں بند ہونی چاہیے ہیں اس کی ہم ایک strategy work out کریں گے لیکن اس strategy کو work out کرنا تو بڑا اچھا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ far reaching جب ہی ہوگا جب آپ law enforcement agencies کو improve کریں گے execute تو انہوں نے کرنا ہے تو وہ وہیں کے وہیں ہیں آپ strategy ہزر ہزار بنانے تو کس کو میں نے تو پولیس ہی کو کہنا ہے نا کچھ کرنا ہے تو execution and implementation machinery تو ہے ہی نہیں یہاں جب ہی میں کہتا ہوں یہاں cancer ہے آپ نے restructure کرنا ہے ایک نئے سیرے سے چیز کھڑی کرنا ہے نیچے سے we will do it چار سو کا سکور پہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ آٹھ ایوریج کریں گے ہم ایک آگر میں لہذا یہ ہم اس کو پوری strategy بنا کر اور جب پولیس ریفارمز اور پولیس ریسٹرکچرنگ ہم کریں گے جو ہم کر رہے ہیں already addressed یہ پھر major change آئے گا in the law and order situation but whatever immediately ہم کر سکتے ہیں وہ strategy ابھی ہم work out کریں گے آگر لیفتے اس میں میں کروں گا اس میں in fact میں ملہ ربانی صاحب آئے تھے ان سے بھی میں نے بات کیا ہے terrorism کے اوپر جو میں بھی کچھ training camps ہیں افغانستان میں جو لوگ وہاں سے operate کر رہے ہیں اور ادھر آ رہے ہیں انہوں نے مجھے پوری assurance دیا کہ وہ بند کیے جائیں گے میں ادھر اب جانے والا ہوں میں ادھر ملہ عمر صاحب سے ملوں گا میں ادھر رہوں گا ایک در انکری بھی جاؤں گا اور انشاءاللہ وہ terrorism issue کو بھی میں وہاں address کروں گا جس کا ایک ہے ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہم امیجد کر رہے ہیں long term law enforcement agency and long term also وہ جو میں grassroot level پہ میں کہہ رہا ہوں SHOs police under elected people and reforms there that will bring about change بین الاقوامی فتح پر ہمارے پر بہت pressure ہے کہ جو ڈہشتگردی کے حوالے سے چند تنسینیں جو پاکستان میں ہیں ان کو بند کیا جائے اس موضوع پر آپ کا کیا point of view ہے ایک جو major item ہے جس پہ انہیں concern ہے وہ terrorism ڈہشتگردی پہ ہے اس کو ہمیں address کرنا ہے یہ issue بہلا deep issue ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ اس کے root cause جو ہے وہ جہاد ایک concept of جہاد جو اسلام میں ہے اور وہ concept ہے جہاں in the path of God جہاد جہاں مسلمان victimize ہو رہے ہوں وہاں جہاد کے concept invoke ہوتا ہے یہ جہاد کا concept یوں تو dormant تھا لیکن سب سے پہلے افغانستان میں یہ concept revive ہوا اور west نے کیا ہے ہمیں united states اور ہم لوگوں نے مل کر russians کے خلاف جب لڑے ہیں یہ افغان تو جہاد کا concept revive ہو گیا جس میں ایجپٹ سے اور سودان سے اور الجیریہ سے اور ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے سب آ کر افغانستان میں جہاد کرنے آگئے وہی concept اب دس سال وہاں لڑتے رہے اس کے بعد وہی concept revive ہو گیا کیونکہ اسلام میں boundaries کا concept بھی نہیں ہے state boundaries between states تو وہی concept اب کشمیر میں چل پڑا جہاد کا کیونکہ وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں تو وہ سارے جہادی concept ادھر چلا گیا وہی بوزنیا میں تھا وہی چشنیا میں ہے تو میں نے ایک تو انٹرنیشنلی بتایا ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی گورنمنٹ sponsor کر رہی ہے اس کی اپنی ڈائنیمکس ہیں یہ ایک revive ہو گیا concept ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ مجاہدین organization یہاں بنی ہے جو جہاد کے concept کو revive ہوتا ہے وہ بنی ہے یہ ساری مجاہدین organization کوئی تیرریسٹ نہیں ہیں یہ splinter groups ہیں جو برا نام لاتے ہیں مجاہدین تندیموں کے اوپر وہ برا نام ان کے اوپر لاتے ہیں تو یہ splinter groups کو control کرنا چاہیے یہ تیرریسٹ کرتے ہیں باقی مجاہدین groups جو ہیں وہ تو یہ concept of جہاد جو ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ بیئر سپرانگا ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں اور وہ بڑا اہم ہے کسی بھی ملک کے لیے پاکستان کے لیے خاص طور پر آپ نے اتنے سارے plans بتائے اس میں انفرادی طور پر خواتین کی بہتری کیلئے کیونکہ ہمارے ملک بہت بڑی آبادی خواتین پر مشتمل ہے اکثر جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو ذہن میں صرف ان خواتین کا خیال ہے جو سکول کالیج اور یونیورسی میں پڑھتی ہیں میری مراد ان خواتین سے بھی ہے جو گاؤں میں ہیں جو اپنے گھروں میں شہر ہیں یا بیٹے ہیں یا بات ہیں ان کا ہاتھ بتاتی ہیں وہ خواتین بہت بڑی تعداد ہمارے ملک میں ان کے لئے کچھ پلان آپ کے سانسل میں بھی ہیں اور یہ جو devolution of power ہوگا ڈسٹرٹ لیول کے اس میں بھی ہم definitely خواتین کا رول ضرور رکھیں گے تو یہ ایک consciousness بڑھائے گی خواتین کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم رائٹ اور سویل لیبرٹی کی کوئی ہم کی طرف چل رہے ہیں جس میں ہم ابھی کانفرنس بھی کریں گے اور اس کے بعد اس کے ایک سمپوزیم میں بھی اپریل کی فرسٹ کی میں جس کو ڈاکٹر اتیا انایت اللہ کر رہی ہیں اس میں ہم ہم سویل گو انٹو ڈیٹیل خواتین کے پرابلم اور ان کی اپلیفٹ کی دیٹیل میں جائیں گے اور کچھ لیں گے ضرور پچھلے چند ہفتوں میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان میں کشید کی بھرتی بھی نظر آتی ہے آپ کو کوئی امن کی امید ہے اس مسئلے کے اوپر بلکل کشید جی بہت بڑھ گئی ہے پہلے سے زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پرسنل خیال ہمیں destabilize کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر طریقے کی destabilization کوشش کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں economic destabilization media use ہو رہا ہے military and diplomatically ہر ایریا میں ہمیں وہ focus کیا ہے ہمارے دوستوں نے across the border ان کے اوپر یہ focus کیا ہے تو اس کی وجہ ایسی one of the areas of focus یہ military ہے جس میں line of control کے اوپر انہوں نے tension بڑھا دیا ابھی آپ کو پتہ یہ اٹیک انہوں نے ایک پوسٹ پہ کیا ایک isolated پوسٹ ہے پندرہ آدمی ایک ریور 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 اکراس بیٹھے بیٹھے اوپر انہوں نے کمپنی اٹیک ساڑڈی اور ساڑنیوں سے کر دیا ان کی بھی بہت ایسی پوسٹ ہیں ان کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم ریسٹرین کر رہے ہیں وہ پرووک کر رہے ہیں ہم ریسٹرین کر رہے ہیں فیوچر میں اور میں ان سے باتچیت کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن جو مین ڈسپیوٹ ہے اس کے اوپر باتچیت ہوگی اور تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے یہ پہلے ہمیشہ ہم انہیں کہتے ہیں all ڈسپیوٹ including کشمی اور کونسی ڈسپیوٹ ہے ہمارے بھائی ایک ہی تو ڈسپیوٹ ہے کشمی ڈسپیوٹ باقی کوئی ڈسپیوٹ نہیں باقی ڈسپیوٹ ہیں وہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے دیا مائنر ڈسپیوٹ ایک ہے کشمی ہے اس کے اوپر باتچیت کریں گے اور all other issues باتچیت کریں میں نے ہزار دفعہ کہہ دیا ہے باہر سے لوگ آرہے ہیں ان کو بھی میں نے بتا دیا ہے پوری سنسیریٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر رہے ہیں ان سے یہ غلط سائمی میں نہ رہے ہیں ہم in the interest of peace یہ بات کر رہے ہیں in the interest of economic revival اس ایریا میں یہ ایک ہی ساؤت ایسیان ریجن ہے اگر کوشش ہوگی تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگی اسی حوالے سے کشمی رو سی ٹی بی تی کے حوالے سے یہ فرمائیں کہ ابھی فریزن کلنٹن کا دورہ اس کی کیا پریزن کلنٹن صاحب آنا چاہ رہے ہیں اور ان کا اپنی مرضی اگائر ہے جہاں وہ جائیں ہم تو اس کو ڈکٹیٹ کر نہیں سکتے ہیں لیکن اگر وہ صرف ہندوستان جاتے ہیں تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ایک action regret ہمارا یہ ہوگا افسوس ہمیں یہ ہوگا کہ اگر اس action جان صاحب آپ نے اپنے موجودہ ایکنومک ریوائیول پلان کے بارے میں بہت دیٹیل میں بتایا اور موجودہ باقی اور ایریاز میں بھی آپ کے پلان میں بتایا لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم آئندہ دس پندرہ بیس تیس سال پاکستان کے فیوچر کے بارے میں سوچیں ہمیں ہمارے لئے اگزامپل ہے کہ سب لوگوں نے شمولیت اختیار کی اس کے اندر مطلب انہوں نے پیسے نہیں مانگے آپ سے اپنی بہتری کے لئے ایگری کلچر بہتر ہوگا اس طرح سے ہم تیار ہیں سارا ملک تیار ہے کہ ایک ویژن کے اوپر چلیں ایک ویژن فراہم کیا چاہے کیا آپ ان کو ویژن فراہم کرنے کے لئے تیار ہیں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے جو ایک 140 ملین چودہ کروڑ عوام نیو کلیر پاور چودہ کروڑ عوام کی نیو کلیر پاور کو ہونا چاہیے اتنا طاقتور ہو سیلف ریلائنٹ ہو یعنی خود مختار ہو دھیک نہ مانگ تا پھر رہو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو باہر کے ممالک میں عزت ہو سر اوپر کر کے ہم چلیں نہ کہ سر جھکا کر اور آخیر میں سب سے اہم بات غریب آدمی کو ادھر اتنی حقوق ہو جو ایک امیر جتنے ان کے حقوق ہیں اتنی غریب کے حقوق ہونے شاید بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ بات ہوئی اس میں پیغام بھی ہے اس میں قوم کے لیے ایک نصیت کا انصر بھی ہے ساتھ ملکی چلیں جو آپ نے بھی فرمایا آپ کے جو بھی آپ نے پروگرام بتائے اس میں اس آپ کی ٹیم کی جو نیشنل سیکیورٹی کانسل اور آپ کی قابین کی جو راقین ہے اس میں ان کے عظم کی جلگ بھی ہے اور بس ہم سب ان کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے پاکستان کو کامیاب کرے ملک کو کامیاب کرے آمین بہت شکریہ آپ میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کا کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل میں یقین کریں کہ ہم سو نہیں رہے یقین کریں کہ ہمارا ارادہ اور عظم پختہ ہے دماغ بھی ہمارے صحیح جگہ پہ ہے اور ہم پوری محنت پوری بیانتداری پوری امانداری سے کام کر رہے ہیں دس انفرمیشن جو پھیلائی جاری ہے دی سٹیبلیزیشن جو کروائی جاری ہے اس کے کچھ مقاصل ہیں ان غلط باتوں میں نہ آئیں پیشن دکھائیں اور ہمیں ٹائم تھوڑا سا لگے گا لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس ملک کے خاطر جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بہت جلدی سامنے آنے لگے گا اور سب لوگ دیکھیں گے کہ صحیح راہ پاکستان کل رہے جلزہ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت وقت آپ نے دیا اور بہت اچھی باتیں بتائیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا